پیریس اولمپکس کا آغاز دو روز کے بعد ہوگا دنیا ہاکی پر راج کرنے والی پاکستان ہاکی ٹیم گزشتہ بارہ سال سے اولمپکس مقابلوں کے لیے کالیفائن نہیں کر سکی ہے لاہور میں ہمارے نمائندے اجاز شیخ اس وقت صدر ہاکی فیڈویشن تاریب بکتی اور سیکرپٹوی رانہ مجاہد علی کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اجاز بتائی گا کیا وجہ بتائی گئی ہے قومی کھیل ہاکی کے زوال کی اولمپکس ایک دور تھا جب ہاکی پاکستان کی چناکتی اولمپک ہو چیمپنس ٹرافیو ایشن گیمز ہوں ایشیا کپ ہو چیمپنس ٹرافیو کوئی بھی ایوٹ ہوتا تھا تو یہ یقین ہوتا تھا کہ پاکستان نہیں نہ صرف فائنل کھیلے گی بلکہ گولڈ میڈل بھی ہیتے گی لیکن آج ایک ایسا دورہ آگیا ہے کہ پاکستان ارسا ادراس سے اولمپک لیے کالیفائن نہیں کر پائی میرے ساتھ موجود ہیں تارک حوکی صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان حوکی فیڈریشن کے اور بلکہ ساتھ موجود ہیں سیکٹری رانہ مجاہد تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجواد ہے کہ پاکستان زوال سے نکل ہی نہیں پا رہا کب تک نکلے گا کیا امید کرے ہیں جی کیوں پاکستان یہ آج حوکی جو زوال کا شکار ہے دیکھیں حوکی میں حوکی منداشنل گیم ہے اس میں ہمارا ایک نام ہوتا تھا سیکسٹین اور سیونٹین پوزیشن سے نچے ہم جاتے ہیں انفرچنل اس وقت اب ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں سیکسٹین اور سیونٹین پوزیشن میں جو سمجھنا ہوں کہ میں نے دیکھتا کہ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان انٹرنیشن نہیں لیتی اور اس کو دیکھتی نہیں ہے ایز ای نیشنل گیم اور گورنمنٹ اور پاکستان کو اس قومی کھیل سمجھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے اور آگے آنا چاہیے اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہوئی ہم انٹرنیشنل ٹوئر کر سکے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والا سال بھاکی کا یور آجی انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ ادم دل جسپی کا ازہاد نہ کرے محمد کرے مانی